جی ناظرین تو اس وقت دیار باکر شہر کے اندر میں آ چکا ہوں یہ دیار باکر کا مین بس ٹرمینل ہے اور یہ بسیں آپ دیکھ رہے ہوگے کتنی زیادہ بسیں عرود ہیں یہ ہے جی دیار باکر شہر کا مین بس ٹرمینل لیکن یہ مین شہر کے اندر نہیں ہے شہر سے کوئی 12-13 کلومیٹر دور ہے تو ابھی شہر کی طرف چلتے ہیں اور شہر میں چل کے دیکھتے ہیں کہ شہر میں کیا گوچھ ہے السلام علیکم جی میں ہوں آتی شکت میں کس اپنے سے حاضر اور آج میں صبح ہوں دیار باکر میں بہت زیادہ برب تھی راستے میں اور روڈز تقریباً بند تھے تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور فائنل ہی میں پہنچ چکا ہوں جہاں میں نے سٹے کیا ہے یہ میرا ہوتر ہے عدی روگلو ہوتر اور یہ شہر کی فصیل کے بلکل سامنے ہیں یعنی کہ جو قدیم شہر ہے اس میں اگر آپ فصیل دیکھیں گے تو اس کی یہ فصیل سامنے یہ شہر کی دیوار ہے قدیم شہر کی دیوار تھی اور یہ کلہ ہے جو کافی حد تک توٹ چکا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کریم ہو چکا ہے اور اس میں دیوار ایم گراں ٹوٹ چکی ہیں یہ کیفے بنا ہوئے اس کے اندر اور چل کے دیکھتے ہیں اس کیفے کے اندر کیا ہے ہر چیز بلک سے کورڑ ہے کیفے سلام علیکم چuds علیکم paragraphs آپ آپ مجوش کردی لئے ساتھ جو یہ گ Kalے کی دیوار ہے اندر سکرم بیلڈنگ میں یہ بنا ہوا ہے جی تو اس کیاپے میں موجود ہے ہمارے لیے یہ شہر ہے شہر کے ساتھ انگور کا جہن ہے اور یہ تاہین ہے یہ بھی شہر ہے یہ زیتون ہے مکلی پیسم کے یہ صندق جس کو ہیزل نٹ بولتے ہیں ہیزل نٹ کا پٹھ رہا ہے یہ پیلٹ پٹھ رہا ہے اور یہ پھر سے شہر ہے یہ مکلی پیسم کے جیم پڑھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس چاہے موجود ہے اور یہ چاہے کے برطن کرنا پڑے اس کے ساتھ آپ دیوار کا سائز اگر دیکھیں یہ کلے کی دیوار کافی چوڑی ہے یہ دیوار کے اندر یہ برچ بنایا گیا اور یہ دروازے دیکھیں لکڑی کے یہ قدیم دروازے اس کا کتنا موٹا سائی ہے اور بہت مضبوط بہت سٹرونگ دروازے لگے ہیں اسی طرح یہاں مختلف آرٹیفیکٹس پڑے ہوئے دیاربا کے شہر کے جلسکے یہ دیکھیں اور یہ دروازہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سٹرونگ بہت موٹا دروازہ ہے اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہوگا اور اسی طرح یہ اوپر جانے کا راستہ ہے جو پہلے اس فصیل کے اوپر چڑھنے کا راستہ ہوا کرتا ہوگا کسی طور پر یہ سرب کرتا ہے کیسے کے طور پر کیوں کچھ کر رہتے ہیں؟ دے میں کچھ کر رہتے ہیں ہوتا دے بات؟ نو جی اوہنر سے پرمیشن لی ہے کہ اوپر جاتے ہیں اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا منظر ہے کیسے کی اندر یہ جگینل تیر اندازوں کے لیے یا محافظوں کے لیے یہ سراغ ہے جس میں سے باہر لے گا جاتا تھا ترکی کے جتنے بھی کیسلز میں نے دیکھے ہیں فورٹرسلز دیکھے ہیں ان کو بہت ویل پریزرب رکھا گیا ہے اور یہ سارے تک ریبن کی سٹون سے بنے ہیں یہ سٹون دیکھا جائے تو یہ فریش نہیں ہے یہ اسی دور گئی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھیں یہ ہر دونوں سائٹ سے راستہ آتا ہے اوپر اور یہاں پر کھڑے ہو کے سریں پہلے اندر سے کیفے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد مزید اوپر جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی دیوار ہے بہت خوبصور منظر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ 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 دیکھیں چار انچ موٹا مکمل طور پر لکھڑی کا بنا ہوا یہ درمالا ہے اور اور ترکی میں جہاں پہ بھی کسی کیفے میں آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ گیمز پڑی ہوتی ہے چیس پورڈ ہوتا ہے کارڈ گیم کہ یہاں پہ بیٹھتے کلنا بہت پسند کرتی ہے اب چلتے ہیں ہم اس پر اس پر بھرت ہے یہ صرف بھرت پڑ ہوتا ہم اس پر چلتے ہیں بھرت ہے اوہ مائی گاڑ اگر آپ سامنے کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا اتنی تین برف ہے یہ کھٹ کے قریب برف ہے اور یہ ہے جہاں شہر کی فصیل سے نیچے کا ممکہ اچھا اور اس سے مزید اوپر سیڑھییں جا رہی ہیں تو لیٹس کنٹینیو تو یہ ایک اسی کیپے کا حصہ ہے اوپن ائر اس کو بنایا گیا ہے لیکن غالباً یہ سردیوں میں کام نہیں کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ برف کی یہ سیچویشن ٹیبل کے اوپر یہ ایک برف کی تیہ ہے تقریباً ایک فٹ سے تھوڑی سی کم ہوگی اوکے سو اس منزل پہ بھی اسی طرز پہ یہ بنے ہوئے ہیں یہ یہ دیکھئے یہ دھرے محافظوں کے لئے اور اس کیسل کے بارے میں کیسل نہیں بیسکلی دیار باکر شہر کے گھڑا گھڑ یہ فصیل بنائی گئی ہے جس کو کسی بہت ہی مضبوط دشمن سے لڑنے کے لئے یا بہت ہی کسی مضبوط دشمن کے خلاف شہر کو محفوظ رکھنے کے لئے اس فصیل کو بنائی گئے یعنی کہ جب میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ہے تو ہسٹری میں یہ چیز بتائی ہے کہ یہ دیوار one of the most ancient walls یہ کنسیٹر کی جاتی ہے یعنی کہ تقریبا دیوار چین کے وقت یہ دیوار ہے قبل مسیح سے مسلمز نے یہ دیوار ہرگز نہیں بنوائی بلکہ زمانہ قبل مسیح سے یہ دیوار چلتی آ رہی ہے یہاں پہ یہ برجوں کا سسٹم آپ دیکھیں ایک برج یہ ہے اور ایک برج یہ اگلا آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ ان کے پاس ایک دوسرے کو سگنل دینے کا سسٹم وہ بھی انتہائی سٹرانگ تھا اس دیوار کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے جہاں تک وہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ اس دیوار کی تاریخ تقریباً دو ہزار سے تین ہزار زمانے قبل مسیح کی تاریخ ہے اور اس کے علاوہ یہ سب سے بلند بھی ہے یعنی کہ ایک بلند بھی جو بھی ان کا دشمن تھا وہ بہت مزبود اور بہت سٹرانگ دشمن ہوا کرتا ہوگا اسی طرح اس برج کی دوسری سائٹ پہ میں جبتا ہوں دوسری سائٹ پہ دیکھتے کہ کتنے برج یہاں سے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے ایک برج یہ ہے ایک یہ اس کے آگے جس کی چھت پہ برف بڑی ہوئی ہے ایک برج سے آگے کیمرے میں شاید آپ کو میں گنواہ نہ سکوں اتنی آسانی سے لیکن مجھے اس وقت ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ اب زوم کیا ہے کیمرے نے ایک دو تین وہ چھوٹی سی تیوار سائٹ سے نکل ہوئی ہے وہ چار پانچ چھ سات یہ درخت کے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کو برف کی چھت نظر آ رہی ہے وہ آٹھ اس درخت کے لیفٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نو اس کے بعد ایک اور درخت کے اوپر یہ اس وقت سینٹر میں یارہ اور ایک اس کے پیچھے پارہ یہ گھوم رہی ہے دیوار سیٹھی نہیں ہے اور گھوم رہی ہے سو اس وقت جو لیفٹ سائٹ پہ ہے ایریا آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں جو لیفٹ سائٹ پہ ایریا ہے یہ شہر کا بیرونی حصہ ہے یہ شہر کا بیرونی حصہ ہے جو رائٹ سائٹ پہ ایریا ہے جہاں پہ یہ بچے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ شہر کا اندرونی حصہ ہے جو قدیم شہر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ ہے وہ دیوار جو برجوں کو آپس میں ملاتی ہے اس طریقے سے یہ برجوں کے ساتھ 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 چلتی جاتی گئے اور یہ سب سے اکر والے یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی کیفے کی کتھیوں وغیرہ پڑی ہیں اور اب باپس نیچے چلتے ہیں شہر میں شہر کا بھگار دیکھتے ہیں دیگر دوسرے بروش دیکھتے ہیں لیکن مجھے بہت سنبھل کے جانا پڑے گا برف کی وجہ سے نو اچھا یہ غالباً جب سے یہ بنی ہے اس وقت بھی لازمی یہاں پہ سون فال ہوتی ہوگی یہاں پہ جتنی بھی سنو ہے وہ ملٹ ہو کر سلپری نہیں ہوئی اس پتھر کا سٹرکچر اس طرح کا ہے یعنی کہ یہ پلین سرفس نہیں ہے بلکہ کھردری سرفس والا یہ پتھر ہے تو اس کھردری سرفس والے پتھر میں شاید پانی جذب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سلپنگ زیادہ نہیں ہے بلکہ زیادہ نہیں سلپنگ ہے ہی نہیں یہاں سے برف ملٹ ہو کے چلی گئی ہے لیکن پانی اپنے اندر اس نے ایڈاورب کر دیتا ہے نیچے ہوتیل کی جو آرنر ہے وہ آگ جلا کے بیٹھے ہیں کیونکہ ٹیمپریچر اس وقت مائنس 4 ڈگری سنڈی گریٹ کے قریب کل رہا ہے اور آگ لگی رہی ہے انہوں نے آگ لگی رہی ہے یہ جو باکس سفر بہت جی تو اس وقت ابو شہر کا دوبارہ سفر شروع کر دیا ہے اسے لیفٹ رائٹ پہ جتنے بروچ اور جتنی دیوار کا پارٹ ہے اس کو ٹیمپریریلی یا شاید پرمننٹلی بند کر دیا گیا کیونکہ یہ دروازہ لگا اب مجھے نظر ہے شاید اس کے اندر کوئی ہال کوئی سٹور اس قسم کی چیز بنائی گئی ہے ہی سکار ب دائم اس کے لگے م pun شکریہ نقصے موسیقی 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 میں نے نماز پڑھنے کے لئے مسجد در آستا پوچھا تھا جو کیفے کی آردت تھی اور وہ سمجھی کہ شاید میں وزیٹنگ کے لئے مسجد کا پوچھ رہا ہوں تو ادھر قریب میں شاید مسجد تھی لیکن کیونکہ مجھے آواز آرہی تھی آزار لیکن انہوں نے مجھے ایک دور کی مسجد میں پھیجتی ہے اور مسجد آگی ہے بھلے صرف اصول میں یہاں پہ جاتا ہوں یہ ہے جی مسجد جہاں میں جارباکیر کی اور ابھی بازار کی طرف سلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بازار میں کیا چیزیں آبیلیٹی بل ہیں کیسے پاکستان میں آوازیں لگاتے ہیں بندہ بھی آوازیں لگا رہا تھا لیکن ویڈیو کو دیکھ کے اس خموش ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ایران کے قریب تریبا چکے ہیں خلاب کو عربی رسم الخط بھی ملے گا خوش ترین شرینہ ہیر دیار باکر یعنی کہ غالباً یہ ایران کی ہی کوئی شاپ ہوگی جس میں مختلف اسم کے کیکس لگے ہیں اور سویٹس ہیں یہ غالباً چائے کا سمان ہے جو گرین ٹی ہوتی ہے جس کو گشمی جائے بہتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں اس کی پرائشیز کیا ہے اس کی قیمتے کیا ہے مگریب پہ ٹائم ہوا ہے اور لوگوں نے شاپس ہوئے اور اب بند ترنی شروع کر دی ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی جانووام ہے لیکن جو شاپس کھلی ہیں ان میں پہلے دیکھتے ہیں کی جائے ہیں یہ انتیک چیزیں اور انتیک کسم کے بارتا مینوں نے رکھے ہیں اور Esc zde комی کیااسث میرے那个 سبح ڈیالی ڈیالی ہم ڈیالی ڈیالی خاص اللہ علاہ وسلم لیکن 100% مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا بیر دانا لازم میں نے اس کو ایک جراب کا کہہ ہے وہ میرے آگے نکال نکال کے پھینکی جا رہے ہیں مجھے صرف ایک چاہیے ابھی مجھے گا مجھے گا مجھے گا اور 10 ملیون مجھے گا وہ بینزیر وہ بینزیر وہ بینزیر وہ 5 ملیون یسی مجھے گا مجھے گا مجھے گا مجھے گا بوس ہنس ہوئے لے ہندرم 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 جی تو پھر سے ایک تفاہ بازار کا راؤن لگانا شروع کٹھے ہیں اور دیکھیں ہیں کہ بازار میں چیز کمارے لیے ہیں بلے بلے اگرام تھوڑا ایسا کہ ڈائی پروٹ کی شاپ پر جیسا پہ نظر آتی ہیں اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ لیکھئے یہ بھی ڈائی پروٹ کی شاپ ہے اور سلام علیکم نسل سے نابی ہم سادے جے نسمیدہ اکھروٹ پچپن لی رہے ہیں ایرزلوم سے ہم نے اکھروٹ لیے تھے تیس لیے رہے ہیں اور یہاں پہ ہے وہ بھی اکھروٹ پچپن کے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ڈائی پروٹ مہنگا ہے اور آور 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 یعنی کہ آور کافی ماشین اور یہاں سے فریش کافی مل سکتی ہے یہ مختلف کیسل بھی سویٹس لگیں گے یہ غالبان پیٹھے کی بلیا گیا ہے اور یہ بھی سکتے رہا ہے اور پیٹھے رہا ہوں پیٹھے رہا ہوں بہت خوبی برائی کبھتا جاتا یا بے موسیقی 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 کیم رہی بیشی بیش بیش موسیقی ہم دلانگری یہ دوت میں وہ بیش موسیقی ابھی وہ بازار جو انڈرگراؤنڈ بازار ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا پوچھتے ہیں کہ وہ بازار کھلا ہے کہ نہیں تو یہاں بھی مجھے پولیس نظر ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم بابی بردہ بن بازار و زمین اردہ اس لئے سے پیارا چاہدرنا چاہتے ہیں سوکتے ہیں مجھے ہاں لاحقا سب سے پیارا کھلا پیارا پیارا لیکن ابھی میرا کفی پیارا پیارا تو اس لئے جیسے ہی شام ہوئی ہے تو شہر کی رونکیں ختم ہونے شروع ہو گئی ہیں یہ سویٹس کی دکان ہے بکلاو یہاں پر لگا ہے میلے ہیں آپ رونکیں آرکھو آپ را ghی گروں کو رای گرچی کردی خیش کی کردی ممال گرم ممال گرم ممال گرم ہم سبان را گا ممال گرم ممال گرم لوگ سبان ممال گرم ممال گرم یہاں پہ لوگ تورسٹ کو عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں تورسٹ کو پیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر بندی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آکے تورسٹ کے ساتھ باتیں کریں مجھے ایک شرٹ لینی ہے اپنے لیے اور شرٹ یعنی کہ تقریباً جو تو اپر ٹائپ کا ہو گرم ہو تھوڑا سا تو یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہو لیکن یہ سکت توولز ہوگیر لگے میں شرٹ اپنے لگے میں بھی نظر ہی آتا ہے جیسے ہی شام ہوئی ہے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں لوگوں نے اپنی شاپ سگرہ بند کر دی ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں لوگ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں دوسٹ کریکشن میں جا رہا ہوں اگر آپ کافی دیکھیں مختلف قسم کی کافی یہ کافی شاپ ہے اور بہت پیاری کافی کی مشکوہ آ رہی ہے لیکن کافی پینے کے میں بلکل بھی دل نہیں کر رہا بھی اسے ہیں یہ ایک اور دروازہ ہے یہ بھی قدیم بنا ہوا ہے اس کی بھی بناوٹ بتا رہی ہے کہ قدیم دروازہ ہے اس کی چھت دیکھیں یہ قادم با وہی دیوار ہے جس پہ سے گزر کے ہم پہلے بھرز پہ گئے تھے اور یہ دیکھیں پہ دیکھیں دیکھنا ڈتیکھی ڈتیم ڈتیم اسand .: بي بِسَدیم بِر بگنر زمین وردہ ورد ہے وہ کپالے دیشوان شمدی ہے کپالے نہیں زمان یارت یارت سبا سبا سات او سات او زمین اچھا جو انڈرگراؤنڈ بازار تھا جو جس کا نام ہم لے رہے تھے حسن پاشا بازار وہ ابھی بند ہو چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں غلط ڈیریکشن میں آ چکا ہوں ہر چیز بند ہو چکی ہے جیسے ہی مغربی ازان ہوئی ہر چیز بند مجھے رکھ کر دیکھ لینا چاہیے کہ میرے ہوتل کی ڈیریکشن کس طرف ہے تاکہ میں اس طرف جا سکوں کیونکہ آگے بلکل ویران جی تو واقعی میں میں گزرتے گزرتے مجھے لگ رہے تھے جیسے ہی مغربی ایک سکوں کیا ہے اور ہسن پاشا بازار جو ہے وہ تو بند ہے لیکن جو سہالب پیا ہے میں نے وہ بہت مزے کا تھا اس لیے ابھی میں نے ایک بہت سہالب پینے کا سوچا ہے اور وہ پی کے میں سیدھا اپنے ہوتل میں جاؤں گا یہ جیسے آلو بوش ٹائپ کی چیز ہے یہ مغائی ہے اس کی قیمت ہے 35 لیرہ 35 لیرہ میں یہ ہے اور اس کے ساتھ سلاحات ہے چٹنی ہے اور یہ مختلف قسم کے سلاحات لگے میں میں نے اسے پوچھا ہے سلاحات کی کچھ مدد اس نے مجھے بولا کہ سلاحات فری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چکر دے گا ڈوج کرے گا دیکھتے ہیں بہت مزی کا کھول ہے اور اس کو اندھی باہراں جس کو ترکی باہت ہے جو اس کو اندھی باتے ہیں اندھی با گوشت ہے یہ اور اس میں موسڈا دا ہے اور اس کے ساتھ یہ اپنی سمیشن میں ساتھ آئی ہے اور یہ بہت مطلب ہے میں نے سادب کے دو تیز پناس دیئے دیا اس کے بعد مجھے ساتھ دوک تو نہیں پیتا لیکن یہ کھانی کبھار مجھے ساتھ دیئے بہت ملے گا اور تمام تلکی میں یہ میٹ چھوٹی جس کو شرکے میں ڈالا ہوتا ہے اس میٹ چھوٹی یہ بہت ملے گی ہوتی ہے لیکن تیز بھی ہوتی ہے اور کھٹی بھی ہوتی ہے ملے گا موسیقی